موسیقی سب سے پہلے تو میں نے شفٹ دبا کے کیمرہ اور لائٹ کو سلیکٹ کر لیا اور ڈیلیٹ دبا کے ان دونوں کو ڈیلیٹ کر دیا ابھی کے لئے مجھے آپ کا سارا فوکس یہاں چاہیے یہ ہے بلینڈر کے ڈیفرنٹ موڈز یہ ہے ہمارے پاس ایکس ری موڈ یہ ہے ہمارے پاس وائر فریم موڈ یہ ہے ہمارے پاس سالیڈ موڈ اور ابھی تک ہم نے جتنا بھی کام سیکھا یا کیا ہے وہ سارا کام ہم نے سالیڈ موڈ میں ہی کیا ہے یہ ہے ہمارے پاس مٹیریل پریویو موڈ اور یہ لاسٹ والا ہے ہمارے پاس رنڈر موڈ سب سے پہلے میں نے آپ کو سمجھانا ہے ایکس ری موڈ ایکس ری موڈ سمجھانے کے لئے میں نے کی بورڈ سے نم پیڈ ون پریس کیا اور فرنٹ آرثوگرافک ویو میں آ کے کیوب کو سلیکٹ کیا اور ایس دبا کے ماؤس کو موو کیا اور اسے تھوڑا سا بڑا کر لیا اب ایڈ میں گیا میش میں گیا اور ایک اور کیوب ایڈ کر لیا یہاں آوٹ لائنر پینل میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ اب ہمارے پاس دو کیوبز ہیں 3D ویو پورٹ میں سائیڈ پر کلک کیا اور آلٹ دبا کے 3D ویو پورٹ میں تھوڑا سا روٹیٹ کیا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ مجھے 3D ویو پورٹ میں ایک ہی کیوب دکھائی دے رہا ہے اب سوال یہ ہے کہ دوسرا کیوب کہاں گیا جواب یہ ہے کہ دوسرا کیوب بھی یہی ہے لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ پہلے والے کیوب کو میں نے سکیل کر کے تھوڑا سا بڑا کر لیا تھا اس لیے جب میں نے دوسرا کیوب ایڈ کیا تو وہ چھوٹا کیوب اس بڑے سائز والے کیوب میں ایڈ ہو گیا اور مجھے دکھائی نہیں دے رہا ایسی ہی سیچویشن میں ہمیں ایکس رے موڈ کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ ہم اپنے اوبجیکٹس کے آر پار اور اندر دیکھ سکیں تو جیسے ہی میں نے یہاں ایکس رے موڈ کو ٹرن آن کیا تو اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ ایکس رے موڈ میں جاتے ہی چھوٹا والا کیوب مجھے اس بڑے والے کیوب کے اندر دکھائی دے رہا ہے اب میں نے اندر والے کیوب کو سیلیکٹ کر کے بڑے والے کیوب سے باہر نکالنا ہے ایسا کرنے کے لیے میں نے یہاں آ کر ایک کلک کیا تو باہر والا کیوب سیلیکٹ ہو گیا اسی پوزیشن پر میں نے ایک کلک اور کیا تو اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ اندر والا چھوٹا کیوب سیلیکٹ ہو گیا ہے اندر والے کیوب کو سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے موو والے گزموں کو ایکٹیویٹ کیا اور ایکس ایکسز والے گزموں سے کیوب کو پکڑ کر باہر موو کر دیا ہوپس ہو کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ ایکس رے موڈ کیا ہے اور کس سیچویشن میں ہمیں اسے آن کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اسی ایکس رے موڈ کو آن یا آف کرنے کی شارٹ کٹ کی ہے ایکس رے موڈ کو آن یا آف کر سکتے ہو یا پھر یہاں اس آئیکن پر کلک کر کے بھی آپ ایکس رے موڈ کو آن یا آف کر سکتے ہو ایکس رے موڈ ایک آپشن ہے جس کے ذریعے آپ اوبجیکٹس کے انسائٹ یا آر پار دیکھ سکتے ہو ابھی مجھے آپ کا سارا فوکس دوبارہ سے یہاں چاہیے دیکھو میں نے ایکس رے موڈ کو آن آف تو کیا بٹ یہاں سے میں سولیڈ موڈ میں ہی تھا یعنی کہ ایکس رے موڈ تو صرف ایک آپشن ہے اوبجیکٹس کے آر پار دیکھنے کی لیکن بلینڈر کے اصلی موڈ یہ چار موڈ ہیں ابھی میں نے آپ کو ایکس رے موڈ سمجھایا لیکن سولیڈ موڈ میں آؤ آپ دوبارہ سے ایکس رے موڈ سمجھاتا ہوں لیکن وائر فریم موڈ میں سب سے پہلے تو میں نے فائل میں جا کے نیو میں جا کے جنرل پر کلک کیا اور یہاں سے ڈونٹ سے پر کلک کر دیا تو میرے سامنے ایک نیو بلینڈ فائل اوپن ہو گئی 3D بیو پورٹ میں سائٹ پر کلک کیا تاکہ یہ جو کیوب ہے یہ ڈی سلیکٹ ہو جائے اس کے بعد شفٹ دبا کے کیمرہ اور لائٹ کو ایک ساتھ سلیکٹ کیا اور ڈیلیٹ دبا کے ڈیلیٹ کر دیا یہاں اوپر سے پہلی والی بال پر کلک کیا اور وائر فریم موڈ میں آ گیا وائر فریم موڈ میں آتے ہی ایکس رے آپشن بھی خود ہی آن ہو گیا Alt پلس Z دبا کے میں نے ایکس رے موڈ کو آف کر دیا اب اس کیوب کو سلیکٹ کیا S دبا کے اسے تھوڑا سا بڑا کر لیا ایڈ میں جا کے میش میں جا کے ایک اور کیوب ایڈ کیا اور 3D بیو پورٹ میں سائٹ پر کلک کر دیا پشلی بار کی طرح اس بار بھی کیوب اسی کیوب کے ان سائٹ ایڈ ہو چکا ہے لیکن مجھے دکھائی نہیں دے رہا اس لیے Alt پلس Z دبا کے میں نے ایکس رے موڈ کو آن کیا تو دیکھو اب مجھے کیوب دکھائی دے رہا ہے اندر والے کیوب کی یہ جو وائر ایپ اس پر کلک کر کے کیوب کو سلیکٹ کیا اور موو والے گزموں کو ایکٹیویٹ کر کے اسے اس طرف موو کر دیا اس پوائنٹ آف ٹائم پر آپ کی بورڈ سے Alt پلس Z دبا کے ایکس رے موڈ کو آن آف کر کے ایڈ میں ایکس رے والی آپشن کیسے کام کر رہی ہے ایکس رے موڈ آن کرتا ہوں تو 3D بیو پورٹ کا فلور بھی دکھائی دیتا ہے تو کیوب دکھائی دیتے ہیں وائر فریم موڈ میں وائر فریم موڈ کے بعد نیکسٹ ہے ہمارے پاس سولیڈ موڈ جس کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں اور آج تک پچھلی ویڈیوز میں ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ اسی سولیڈ موڈ میں رہتے ہوئے کیا ہے سولیڈ موڈ کے بعد نیکسٹ ہے ہمارے پاس مٹیریل پریویو موڈ اس کا یوز ہم شیڈنگ کرتے وقت کریں گے اور لاسٹ ہے ہمارے پاس رنڈر موڈ اس کا یوز ہم اپنے سین کو فائنل کرتے وقت اور لائٹنگ کرتے وقت کریں گے اب باری ہے ویو پورٹ آپشنز کو سمجھنے کی اس لیے سب سے پہلے میں فائل میں گیا نیو میں گیا اور یہاں سے جنرل پر کلک کر کے ڈونٹ سیو پر کلک کر دیا تو میرے سامنے ایک نیو بلینڈ فائل اوپن ہو گئی نم پیڈ ون دبا کے میں فرنٹ آرثوگرافک ویو میں آ گیا تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہو کہ میرے پاس ایک کیوب ہے ایک لائٹ ہے اور ایک کیمرہ ہے اس کے بعد ایڈ میں گیا لائٹ میں گیا اور ایک ایریا لائٹ میں نے ایڈ کر لی اس کے بعد یہاں موو والے گزموں کو ایکٹیویٹ کیا اور اس لائٹ کو سلیکٹ کر کے تھوڑا سا موو کر لیا اور 3D ویو پورٹ میں یہاں سائٹ پر کلک کر دیا تاکہ سب کچھ ڈی سلیکٹ ہو جائے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ فرسٹ آپشنز ہیں ہمارے پاس سلیکٹی بلیٹی اینڈ ویزی بلیٹی اگر میں یہاں ڈراب ڈاؤن ایرو پر کلک کروں تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارے سامنے یہ ایک پورا پینل اوپن ہو گیا اس پینل کے ذریعے آپ یہ ڈی سائیڈ کر سکتے ہو کہ کس کس کیٹیگری کے اوبجیکٹس آپ کو 3D ویو پورٹ میں دکھائی دیں گے یا نہیں دکھائی دیں گے جیسا کہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہے لائٹس کی آپشن اگر میں لائٹس کے سامنے والے آئی آئیکن کو آف کر دوں تو 3D ویو پورٹ میں جتنی بھی لائٹس ہوں گی سب کی سب ایک ساتھ آف ہو جائیں گی اور اگر میں لائٹس کی سلیکشنز کو آف کر دوں اور 3D ویو پورٹ میں جا کے لائٹس کو سلیکٹ کرنے کی کوشش کروں تو اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں کسی بھی لائٹس کو سلیکٹ نہیں کر سکتا بیسیکلی یہ والے آپشن ہمیں بلینڈر نے اسی لیے دیئے ہیں تاکہ ہم اوبجیکٹس ٹائپ کے مطابق کسی بھی ایک ٹائپ کی اوبجیکٹس کو ایک ساتھ کنٹرول کر سکیں جیسے میں نے لائٹس کو ایک ساتھ ڈی سلیکٹیبل بنا دیا یہی کام اگر میں آؤٹ لائنر پینل میں کرتا تو مجھے ایک ایک لائٹ کو ڈی سلیکٹیبل بنانا پڑتا لیکن یہاں اس آپشن سے میں نے ساری کی ساری لائٹس کو ایک لکھ میں ڈی سلیکٹیبل بنا دیا اسی طرح آپ اس پینل کے ذریعے کسی بھی ایک ٹائپ کی اوبجیکٹس کو بلک میں کنٹرول کر سکتے ہو نیکسٹ ہے ہمارے پاس آپشن شو گزمو سب سے پہلے تو میں نے یہاں ٹی پینل سے سکیل والے گزمو کو ایکٹیویٹ کیا اور یہاں سے کیوب کو سلیکٹ کیا تو اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ مجھے یہاں سکیل والا گزمو دکھائی دے رہا ہے لیکن اگر میں یہاں سے اس آئیکن پر کلک کر دوں تو اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ میرا گزمو ٹی پینل سے تو ایکٹیویٹڈ ہے بٹ مجھے 3D بیوپورٹ میں دکھائی نہیں دے رہا کیونکہ میں نے یہاں سے بلینڈر کو کمانڈ دے دی ہے کہ مجھے گزمو شو نہ کرو اب اگر میں یہاں سے شو گزمو کے آئیکن کو اگین آن کر دوں تو اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہمیں گزمو دکھائی دے رہا ہے یہ میں نے اس لیے بتایا کیونکہ کبھی کبھی کام کرتے وقت ہم غلطی سے یہ شو گزمو والے آپشن کو آف کر دیتے ہیں اور پھر یہ ہی سمجھ نہیں آتی کہ گزمو دکھائی کیوں نہیں دے رہا نیکس یہ جو آپشن ہے اسے کہتے ہیں شو اوورلیز اس آپشن کے ذریعے آپ یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہو کہ آپ کو 3D بیوپورٹ میں کون کون سی اوورلیز دکھائی دیں گی اور کون کون سی اوورلیز دکھائی نہیں دیں گی سب سے پہلے میں نے یہاں اس ایرو پر کلک کیا تو میرے سامنے یہ پینل اوپن ہو گیا اب میں یہاں سے ڈیسائیڈ کر سکتا ہوں کہ مجھے 3D بیوپورٹ میں گریڈ لائنز دکھائی دیں گی یا نہیں 3D کرسر دکھائی دے گا یا نہیں ایکسٹراز دکھائی دیں گے یا نہیں وغیرہ وغیرہ اور اگر میں یہاں سے اوورلیز کے آئیکن کو ہی آف کر دوں تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ مجھے میرے 3D بیوپورٹ میں صرف وہی اوبجیکٹس دکھائی دے رہے ہیں جو فائنل ویڈیو میں رنڈر ہوں گے اور ساری اوورلیز غائب ہو جائیں گی اس لیے کبھی بھی اگر کام کرتے وقت آپ کی اوورلیز غائب ہو جائیں یا گزمو غائب ہو جائے اور آپ کو لگے کہ کچھ خراب ہو گیا تو پریشان ہونے کے بجائے ان ویوپورٹ کے آپشنز کو چیک کر لینا میری آج کی ویڈیو میں آپ نے بلینڈر کے موڈز کے بارے میں جانا اس کے علاوہ میں نے آپ کو ویوپورٹ آپشنز کے بارے میں ڈیٹیل سے سمجھایا ساتھ ہی ساتھ میں نے آپ کو ایکسرے موڈ والی آپشنز کو بھی ڈیٹیل سے سمجھایا آپ لوگوں کے لیے خوشی کی خبر یہ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے سارے لیسنز بینہ سکپ کیے کمپلیٹ دیکھ لیے ہیں اور ان کی پریکٹیس بھی کر لیا تو اب آپ بلینڈر کے ضروری انٹرفیس کو ہنڈر پرسنٹ سمجھ چکے ہو نیکس لیسنز سے ہم 3D موڈلنگ سیکھنے کی شروعات کریں گے اگر آپ کو 3D میں اچھے موڈلز بنانے آتے ہوں گے تب ہی آپ اپنی مرضی کا کچھ بھی اس آرٹویر میں بنا سکو گے اس لیے 3D موڈلنگ سب سے امپورٹنٹ ہے 3D کی فیلڈ میں اس کی پریکٹیس ساتھ ساتھ ضرور کرنا